بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوال ہر ایک موہ چڑھا ہے کہ کچھ انتہا پسند سیکلر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن گستاخی کیوں کرتے ہیں کیا کریں کہ ان گستاخوں کو موہ توڑ جواب دیا جائے جواب کہیں سے نہیں ملتا مگر جواب انتہائی سادہ ہے جسے پانے کے لیے اپنے گرے باند میں جھانکنا ہوگا اور جھانکنے پر منظر یہ ملے گا کہ کراچی میں دو دو دھماکے ہو رہے ہیں بوری بند لاشیں پھر مل رہی ہیں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر پرویس محمود اپنے ساتھی سمیت اس لیے قتل کیے جا رہے ہیں کیونکہ سیاست کے بازار میں پرداشت نام کا سعودہ اب کوئی نہیں خریدتا کوئٹہ میں مستون کے مقام پر ایک بس اس لیے اڑائی جا رہی ہے کیونکہ اس بس کے سوار ایک خاص مسلک سے ہیں بچے اور خواتین کو حتیٰ کہ سبز درخت اور جانروں کو حالت جنگ میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے امام ملی تھی مگر اس بس پر حملہ کرنے والے نہ جانے کس نبی کے ماننے والے تھے کہ نہ بچوں کی معصومیت پر رحم اور نہ ہی عورت ذات کی حیاء گستاخانہ فلم کے خلاف مظاہرے کراچی تا خیبر ہو رہے ہیں مگر کہیں جھنڈا سنی کا ہے کہیں شیعہ کا کہیں دیوبندی پرچم لہرہ رہے ہیں تو کہیں اہل حدیث اپنا احتجاج کر رہے ہیں گویا مسلمانی کھو چکی ہے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور تاجر جمعے کو گستاخ فلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں شٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں مگر ان کی دکانوں پر دال چاول آٹا گھی دودھ دوا دارو ہر شیعہ ملاوٹ شدہ بک رہی ہیں جو ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا اس ریاست پر کرپشن اور ناہلی راج کر رہی ہے وزیراعظم پر فبتی قرائے کے بجلی گھروں کی اور ان کے مقالفین پر بینک لوٹ کر فیکٹنیاں بنانے کا الزام دونوں کے ناقد نو آموز سیاست دان پر الزام خیرات کی رقم پر کاروبار کرنے کا گریبان اگر تنگ ہے تو ذرا سا چاک کیا جائے تو جرنیل بھی انیل سی گنگا میں ہاتھ دھوتے نظر آئیں گے منصف آزم کی پاک دامنی پر بھی دھبا ان کے بیٹے کے سبب اور ماتحت عدالتوں کی دکانداریاں الگ سے پولیستانوں میں انسانیت سسکی اور سرکاری اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتی دکھائی دیتی ہے باقی عالم اسلام کی بات چھوڑیے صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اس نفسہ نفسی سے دوچار قوم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت دنیا سے کیا منبائے گی کرنا کیا ہے اس پر بحث پھر کبھی سہی آج کی بات کرتے ہیں کہ ریاست کو کچھ سکون کی گھڑیاں نصیب سپریم کورٹ میں وزیراعظم کے بیان سے میسر ہوئی ہیں وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ عدالت کے حکم پر سویس حکام کو خط آخر کار لکھا جائے گا اور یہ ذمہ داری وزیراعظم پوری کریں گے مگر عدالت کی منشاہ سے پچیس ستمبر کو یہ بھید بھی آشکار ہو جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ یہ کام یوسف عزا گلانی سے کیوں نہ کروایا گیا کیا وہ بوجھ بن چکے تھے کہ ان کا صفایہ عدالت سے کروایا گیا یا پھر پیپلز پارٹی کا بینزید بھٹو کی قبر کا ٹرائل نہ ہونے دینے کا ارادہ متزلزل ہو چکا ہے صرف سب کو جل دیا جا رہا ہے اس پر بات ہوگی مگر ایک وقفے کے بعد اور وقفے پر جانے سے قبل ایک اطلاع کہ حسب معمول مہر بخاری کی رخصت بھی جاری ہے اور اس خادم کی میز بانی بریک کے بعد خوش آمدید مہمانوں کا تعرف آپ سے کرا دیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نصیر بھٹا صاحب پاکستان مسلمی گنون سن کا تعلق ہے اور چیئرمن پارلیمانی کمیٹی براہ ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہیں اور اسلامات سٹوڈیو میں موجود ہیں یاسین آزاد صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ جمشہ دستی صاحب بھی میرے ساتھ ہوں گے پیپلز پارٹی کے رانو میں کچھ دیر میں ان کو بھی شاملے گفتگو کریں گے آغاز کرتا ہوں میں یاسین آزاد صاحب آپ سے یہ بتائیں کہ آج بڑی اچھی خبر ملی ہے لوگ بڑے خوش ہیں کہ چلیں معاملہ کچھ حل ہوتا نظر آیا ہے لیکن کچھ یقین سا نہیں آرہا کہ کوئی ایسا واقعی خط ہو سکتا ہے جس پر عدالت بھی خوش ہو جائے صدر صاحب بھی خوش ہو جائیں کیسا خط ہوگا شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا جہاں تک خط لکھنے کا تعلق ہے میں آج چونکہ سپریم کورٹ میں موجود تھا اور جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے میری موجودگی میں ہوئی جس میں پرائیم منسٹر آ پاکستان نے بڑا مصبت انداز میں اپنا پائنٹ آ ویو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لا منسٹر کو اس بات کی ڈیریکشن دے دی ہیں کہ وہ یہ خط لکھیں کہ جو سابق کا ٹارنی جنرل آ پاکستان ملک قیوم نے خط لکھا تھا سویس گورنمنٹ کو اس خط کو وڈراکہ لیا جائے تو اب جب یہ صورتہ آلائی تو اس کے بعد جو عمربل جیجز کا کنڈیکٹ تھا وہ بھی ہندائی قابل تعریف تھا بہت ہی مصبت تھا انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا اور اپریشیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خط لکھنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ ابھی آپ نے اورل ڈیریکشن دی ہے لیکن آپ ریٹن ڈیریکشن دے ہیں لا منسٹر صاحب کو کہ وہ تحریری طور پر ان کو یقین دانی کرائیں کہ ان کو خط لکھنے کے اختیارات دے دیئے گئے ہیں اور لا منسٹر صاحب جو خط لکھیں اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ پچیس تاریخ سے تک عمربل جیجز کے سامنے پیش کیا جائے عمربل جیجز نے اس خط کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ جو جیجمنٹ لکھا گیا ہے یا جو لیٹر لکھا جائے گا وہ انعرو کا جو جیجمنٹ ہے پیرا نمبر ون سیونٹی ایٹ کے این مطابق ہے جی انعرو کا جو جیجمنٹ ہے اس کے کنٹینٹس کے مطابق ہے اگر وہ پیرا نمبر ون سیونٹی ایٹ کے کنٹینٹس کے مطابق ہوگا اور اس کی اپروول اگر جو پانچ جیجز کی بنچ ہے وہ اگر اس کو فائنل اپروول کر دیتے ہیں کہ یہ لیٹر صحیح ہے تو ایسی صورت میں جو پاکستان میں کافی عرصے سے ایک انعرو کے نام سے اداروں کے درمیان آئینی بوران کی بات چلی آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی جو پرائم منسٹر پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان کا اثرائز کر رہا ہوں اور اس کے بعد لا منسٹر نے بھی کوٹ کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اتنا ٹائم دے دیں کہ میں خات لکھوں کیونکہ اجلت میں میں کوئی خات نہیں لکھنے چاہتا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ فیڈریشن کے کچھ تفساد ہیں میں نے ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے خات لکھنا ہے بیزشت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے جو میں نے آج دونوں اداروں کا رویہ دیکھا وہ میرے نزدیک انتائی مصبت تھا اور میرا دل یہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ دونوں اداروں نے یہ بات تیہ کر لی کہ جو انعاروں کے جیجمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ان کے راستے میں تھی وہ اس کو دور کرنے کا تائین کر چکے ہیں اور میں سمتا ہوں کہ اللہ بہتر کرے گا اور کنڈیکٹ سے مجھے یہ لگا کہ انعاروں کے جیجمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی راستہ نکل آئے گا اور لا مالا اگر وہ خط کا ڈرافٹ تیار ہوتا ہے تو وہ ہنوربل جیجیز کے پاس جائے گا اور ان کی کنسنٹ سے اگر اس کی اپروبل ہوتی ہے تب مسئلہ کا انڈ نظر آئے گا اور اگر وہ اپروبل نہیں کرتے اس ڈرافٹ کو پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور یہی جو آپ کا دل کہہ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ مسئلہ لیگ نون کا دل کیا کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو گیا یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل کہہ رہا ہے کچھ ایسا راستہ نکل آئے گا آپ بھی مطمئن ہیں اب خوش ہیں حکومت کو شاباش دیں گے کہ کمال کر دیا حکومت یاسین آزاد صاحب کی ہمیشہ بڑی مصبت سوچ رہی ہے انہوں نے آج کوٹ کے اندر جس طرح کا ایک روئیہ تھا اس کے حوالے سے بات کیے اور خاص طور پر دیکھا جائے تو جو نرو کی ججمنٹ ہے سیکشن جو پیرگراف 178 ہے جی جی ایک یاسین آزاد صاحب نے یہ بھی بات کی کہ بہران جو ہے وہ ٹل گیا تو اس میں تھوڑی سی میں اڈیشن یہ کروں گا اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ جو بہران تو پہلے بھی نہیں تھا اور جو بہران تھا وہ بہران کھڑا کردہ تھا حکومت کا اپنا خط نہ لکھ کر حکم عدولی کر کر تسلسل سے التواہ لے کر اور تسلسل سے اس آئین کو جس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کو اختیار ہے کرنے کا جی وہ اپنے طور پہ تشریحات کر کے اور اپنی انٹرپرٹیشن کر کے وہ ایک بہرانی کیفیت پیدا کی ہوئی تھی اب آپ کو یقین ہے کہ خط اس طرح لکھ دیا جائے گا میرا سوال یہ ہے آپ کو اب یقین ہے کہ خط لکھ دیا جائے گا اسی طرح سے جس پر سپریم کورٹ مطمئن ہو یعنی پیرا بند سمی ایٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ نہ صرف خط وہ واپس دیا جائے جو ٹانی جنرل سابق ٹانی جنرل لکھا ہے ملک عبدالقیوم نے ساتھ ہی ساتھ جو رقم وہاں پر سویس بینکوں میں ہے اس کو بھی واپس لانے کے لئے اقدامات کیے جائیں تو وہ تو پہلے ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی واضح طور پر اجلاس میں کہہ چکی براول بھٹو صاحب کہہ چکے کہ یہ بین وزیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل ہے ہم کسی صورت نہیں ہونے دیں گے آئین کی خلاف ورزی ہے آئین توڑنے کی سادش ہے وزیراعظم گلانی نے کہا کہ آرٹیکل سکس کے تحت میرے اوپر غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے میں نہیں کروں گا آپ کو یقین ہے تسلی ہے کوش کوش بات تو نہیں ہے خط میں نہیں ہے دیکھیں یوٹر لینے کی پیپلز پارٹی ماسٹر ہے اور پیپلز پارٹی جو پچھلا ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے ہمیشہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں پھر ویڈراؤ کیے ہیں ہمیشہ ایک قدم آگے لیا ہے پھر دو قدم پیچھے لیا ہے پھر انہوں نے خاص طور پر یہ کوٹ کے حوالے سے پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ خط نہیں لکھنا یہ قبر کا ٹرائل ہے اب یہ یوٹرن ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو اس گو مگو کی ایک کیفیت میں میں چونکہ آپ نے یہ میرے سے سوال ڈیریکٹلی پوچھا ہے کہ کیا ان حالات میں آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی خط لکھ دے گی تو میں تزبزب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں یقین کے ساتھ بلکل نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی خط لکھ دے گی ٹریک ریکارڈ یہ ہے بلکہ خیال یہ ہے بلکہ ویڈ آل پوسیبلیٹی اور پورے تیقن کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا ڈرافٹ بیش کیا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے جس ڈرافٹ کے اندر ایک نئی بیسیوں غلطیاں ہوں گی ہو سکتا ہے گرامیٹرکل غلطیاں جان بوجھ کر وہ ڈال لیں تاکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک اور التوا کا بہانہ نکل جائے اور اس التوا کو کرتے کرتے کوئی ایسی چیز نکل آئے درمیان میں سے پھر اور ڈسکشن ہو جائے اور ڈیلیبریشن ہو جائے اور اس کے اوپر نکتہ چینیاں شروع ہو جائیں یہ ایک رویہ ہے اس رویہ کو اگر رات و رات انہوں نے تبدیل کر لیا ہے یوٹن لے لیا ہے یہ خوشکوار حیرت ہے مجھے اور اس خوشکوار حیرت پہ میں سمجھوں گا آپ کے شکوک و شبات قائم ہے مہرین انور راجہ صاحبہ مرسط فون لائن پر ہے مہرین صاحبہ شکوک و شبات اب تک دور نہیں ہو رہے اور مجھے بتائے گا گلانی صاحب بیچاروں کا کیا قصور تھا ان کی کیوں قربانی دے دی اگر لکھنا ہی تھا تو اس وقت لکھ دیا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ میں سن رہی تھی میرے محترم بھائی یہ بات کر رہے تھے دیکھئے میں سمجھتی ہوں آج راجہ پرویز اشہ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا کیس بہت بہترین طریقے سے انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا اور جس طرح عدالت میں اوبزرویشن لیا تھا پچھلی تاریخ پہ کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے دیکھئے درمیانی راستے کی بات پہلے نہیں کی گئی تھی درمیانی راستہ جس سے عدلیہ کا بھی وقار اپنی جگہ قائم رہے اور میں سمجھتی ہوں کہ باقی جو ادارے ہیں ان کا بھی وقار اپنی جگہ قائم رہے اسی لیے عدالت کی اوبزرویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ فاروق نائک صاحب کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں تو عدالت کی احکامات کو مانتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے فاروق نائک جو لاؤ منسٹر ہیں ان کی ذمہ داری یہ لگا دی ہے کہ وہ اس معاملے کو پایا تکمیل تک اور ایک لوجیکل اینڈ تک لے کے جائیں دیکھیں جہاں تک نیگٹیو اس پہ بارتیں آ رہی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جس کا آج کوٹ نے بھی ذکر کیا ہے اور جسٹس خوصہ صاحب نے بڑا کلیرلی یہ کہا ہے کہ اداروں میں کوئی تصادم نہیں ہے مگر کچھ ایسے اناثر ہیں جو اس کو تصادم کا رنگ دے رہے ہیں جنہوں نے آج جب ایک اتنا مصبت فیصلہ آیا اور ہم میں سمجھتی ہوں ایک بے یقینی کی کیفیت دور ہوئی آج بڑا کلیرلی سامنے آیا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے اور ایک فیر فیلڈ فراہم کی جائے گی تو کراچی میں تمہاکے ہو گئے مسدونگ میں یہ معاملات ہو گئے تو میں خدارہ ایک گزارش کرتی ہوں میڈیا سے آپ سے کہ اناثر یہ کہاں پہ موجود ہیں جن کا آج اپزرویشن لی ہے اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو جید صاحبان انہوں نے کہا کہ جو بھی تحفظات ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ان کو بھی ضرور دیکھا جائے گا اور ان کے بھی اڈریس کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو یہ بڑھیں گے یہ کہہ دینا کہ مسٹیکس ہوں گی خرابیاں ہوں گی تو بات یہ ہے کہ اگر خرابیاں ہوں گی تو کوئی بات نہیں ایک ڈیٹ ہو جائے گی دو مگر معاملات تو آگے بڑھیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ معاملات آگے بڑھیں چلیں آگے بھی ہم کافی تاریخیں دیکھ چکے ہیں میں محرین صاحب آپ کو وہاں ساتھا ہوں دوبارہ جی میرے ساتھ رہی ہے آپ کہ یہ معاملات پایا تصمیل تک نہ پہنچیں ان کو بہت مایوسی ہے اچھا آپ ساتھ رہیں یاسین آزاد صاحب جس طرح محرین انبر راجہ صاحبہ نے ابھی کہا ہے کہ درمیانی راستہ تو ہماری عدالتیں کیا تھک گئی تھیں کہ یہ تو معاملہ کہیں نظر نہیں آرہ جاتا ہوا پھر درمیانی راستہ نکالنا پڑا ہماری عدالتوں کو اب کمپرومائز کی طرف جانا پڑ رہا ہے دیکھیں جانتا کمپرومائز کا تعلق ہے میں اس فارمولے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا بلکہ آج بھی انربل جیجز نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ خط کے جو کنٹینٹس ہیں وہ انعاروں کے جیجمنٹ کے ان مطابق ہونے چاہیے جوڈیشری کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو حرالت میں منٹین کیا جانا چاہیے اور اسی طرح جو ایگزیکٹیو کا اپنا رول ہے اس کو ہم اس لیے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایگزیکٹیو کا رول آج بہت شاندار تھا جس کی وجہ سے جیجز نے بھی اسی حساب سے بات کو پائنٹ وٹ کیا میں یہ سمتا ہوں کہ ہم نعاروں کی بات کرتے ہیں نعاروں کے جیجمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ اماری دو پولیٹیکل پارٹیوں کے قائدین ہیں جن کا میں دل سے اترام کرتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں نعاروں کے علاوہ بھی قومی محفادات کے بڑے مسئلے ہیں اور سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملکی صورتحال جس طرح ابھی خود انہوں نے پائنٹ وٹ کیا کہ کراچی میں دماؤکے ہوئے ہیں کوئٹا میں دماؤکے ہوئے ہیں بلوچستان کی صورتحال ہے انتائی نازک ہے ابھی بھی ناؤنس سیپٹمبر کو جب میں نے کانفرنس کی ہے اس کانفرنس کے دوران کیا اشیوز تھے جو سامنے آئے ہیں وہ کبھی اگر آپ کے یا اس چینل سے موقع ملا تو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا چونکہ آج کانٹیکس سے آت کے میں کوئی بات نہیں کرنے چاہتا تو میں اپنی پولیٹیکل پارٹیوں سے صرف ایک بات کی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اشیوز کی بات کرتے ہیں انعاروں کے جیجمنٹ پر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اور کھل کے ہم بات چیت کر رہے ہیں لیکن جو برننگ اشیوز ہوتے ہیں ہمارے ملکے اس کے مطالق کوئی آدمی بات نہیں کر رہا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا کہ کرچی میں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کیپی کیپ میں کیا ہو رہا ہے جو قومی مسائلیں ان کی طرف توجہ دیں لیکن کیا کریں گے جب اس طرح کے معاملات ختم نہیں ہو پاتے عدالتے جو ہیں انہی کیسز میں الجی رہتی ہیں دوسروں کی طرف پھر کس طرح دھیان دیں اس پر بھی ہم بات کریں گے یاسین آزاد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں نصیر بھٹا صاحب بھی ہیں اور میری ننور راجہ صاحبہ بھی ہیں ان سے خاص طور پر پوچھیں گے کہ اب کیا قبروں کا ٹرائل نہیں ہوگا اگر یہ خط لکھا جاتا ہے اس کا جواب لیں گے اس ٹریک کے بعد پر کے بعد فرشام عدید وزیراعظم نے آج آخر کار کہہ دیا کہ خط لکھ دیا جائے گا اور وفاقی وزیر قانون فاروق اچھنایک کو یہ زمداری سونپی ہے کیا اچھا ہو سب کو یقین آجائے یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں وہ تو بڑے پرومید ہیں یاسین صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم بارڈ ہو رہا ہے اب یہ اگلے مہینے تک اب یہ کیس اس عدالت میں چل ہی نہیں سکے گا کیونکہ اتنا عرصہ اس کو پرسو نہیں کیا گیا اس وجہ سے بھی حکومت جو ہے اب اس طرف آ رہی ہے کہ خط لکھی دیتے ہیں چلیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس پہ شک کا ادھار نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری نیک نیتی سے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ ہمارے قومی اشیوز پہ اگر کوئی راستہ نکلتا ہے جو کرائیسیس کی صورت میں ہو تو میں سمتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی حال نہیں ہو سکتا جہاں تک لیمیٹیشن کا تعلق ہے میں نہیں سمتا کہ کوئی ٹائم بارڈ ہو رہا ہے کلیم اور خات لکھنے سے وہ معاملہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا دیریکشن ایکچولی یہ دی گئی ہے کہ ملک قیوم صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا اس کو ویڈرہ کیا جائے اور اس کی ویڈرال کیلئے جو لیٹر تیار کیا جائے اس کے کنٹینٹس ہوئے ہیں وہ انعاروں کے جیجمنٹ کے مطابق ہونے چاہیے اس سے آٹ کرنی ہونا چاہیے اب جب دیئے ان دونوں اداروں کے حیب تیاروں سے یہ چیز سامنے آئی تو میرے خیال میں ہمیں پوری امانداری سے پچیس تاریخ اندار کرنا چاہیے کہ لا منسٹر کیا لکھا لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈراف پہلے جائش سائیبان کے سامنے جائے گا ان کی اپروول کے بعد پھر خط لکھا جائے گا جب تک جائش سائیبان اس خط کی اپروول نہیں دیں گے وہ خط نہیں لکھا جا سکتا ڈراف جو ہے وہ ایگزیکٹیو نے جا کے وہاں فائل کرنا ہے ہنرابل ججز نے اس کو فائنل کرنا ہے کہ کیا وہ خط ہمارے جیجمنٹ کے ان مطابق ہے یا نہیں ہے میں یہ سمتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹییں ہوتی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کا مین جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایڈجیسمنٹ کی طرف جاتے ہیں ان میں لچک ہوتی ہے تب ہی معاملہ چلتے ہیں لیکن عدالت کا بھی تو معاملہ ہے عدالت نے تو قانون اس کے سامنے ہے اس نے اس کی انٹرپٹیشن کرنی ہے اپنا فیصلہ دینا ہے عدالت کنے آج بھی واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جو لیٹر لکھا جائے گا وہ ان عاروں کے جیجمنٹ کے کنٹینس کے مطابق ہوگا اور اس سے عدلیہ کی ڈگنیٹی کسی بھی صورت میں مطابق نہیں ہونی چاہیے میرینی نلوڑ جاجہ صاحبہ کے پاس چلتا ہوں کیونکہ پہرے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان عاروں جیجمنٹ میں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس بینکوں میں پیسے ہیں وہ بھی واپس لائے جائیں گے نہ صرف خط واپس لیا جائیں وہ پیسے بھی واپس لانے کے لئے اقدامات کیا جائیں میرینی صاحبہ آپ نے ذکر کیا وفاق کے تحفوزات آپ بھی فرمائیں گے وہ کون سے تحفوزات ہیں کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا آرٹیکل چھے کی بات وزیراعظم کی لانی صاحب صاحبی وزیراعظم ہے وہ کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمن ہے انہوں نے کہا کہ ہرگز کسی صورت خط نہیں لکھا جائے گا آپ کی میٹنگز میں ایک اور کمیٹیز میں بھی بات ہوتی رہی صدر صاحب واضح طور پر کہہ چکے کسی صورت خط نہیں لکھا جائے گا قبروں کا ٹرائل ہم نہیں ہونے دیں گے محترمہ بنیزی بھٹو شہید اور نصورت بھٹو کا تو اب جو ہے اگر خط لکھا جاتا ہے وہ کون سے تحفوزات ہیں وفاق کے ان کے بارے میں بتا سکتی ہیں جی یہی تحفوزات ہیں جن کا آپ ذکر کر چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ پورٹس بھی بہترین طریقے سے جانتی ہیں کہ کیا تحفوزات ہیں اسی لئے انہوں نے یہ ابزرویشن دی ہے اور پیرا وان سیونٹی ایٹ کے جو کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق ہی معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا اور میں یہ بھی گزارش کرتی ہوں کہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جایا جائے نہ کہ الجھاؤ کی طرف اور دوسرا جو ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آج ایک بڑا مصبت قدم اٹھایا گیا اور اس مصبت قدم کو کون سے اناثر سیبوتاج کر رہے ہیں میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ اناثر میں میڈیا میں موجود ہیں پولیٹیشنز میں موجود ہیں یا کسی اور ادارے میں موجود ہیں تو ان کو بے نکاب کرنا چاہیے بلکل ہم امید کر رہے ہیں دعا گو ہیں کہ 25 تاریخ کو کوئی سیبوتاج نہ کر سکے سادم میں بڑا فرق ہے جی میں گزارشات کر رہی ہوں آپ کیونکہ میں فون لائن دوں میں بات کروں جی جی فرمائیے فرمائیے جی میں ہمارے تحفظات یہی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور میں یہ بتاتی چلوں کہ این ارو کو آپ نے ہوا ایک بلا بنا دیا ہے یہ نیشنل ریکنسیلیشن تھا ایک ایسا ریکنسیلیشن جس میں ملک کے اندر جو ایک عامریت تھی ملک کے اندر جو ایک بلکل نہ کہانی صورت تھی اس کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے معاملات کو ایک چھوٹا سا سوال میں سمجھتی ہوں آرڈیننس کا ایک جنم ہوا مگر اس کو پھر پارلیمنٹ نے یا اس کی ایک لمبی کہانی ہے وہ نہیں مانا گیا ماننا چاہیے تھا شاید یہ میرا ویو ہے یا پارلیمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی بٹ اینی ویز میں اس میں نہیں جاتی میں صرف یہ کہتی ہوں مانین صاحبہ اگر آپ مجھے اجازت دیں آج تو سیٹ اپ بیٹھے ہیں جی اتیہ کا سیٹ اپ ہے پارلیمنٹ کا سیٹ اپ ہے یا کوئی اور سیٹ اپ ہے تو وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ آمیر تھا آمیر کون تھا مانین صاحبہ دیکھیں مجھے بتائیں آج آج عدالت کی بات مانی گئی ہے میری گزارش سنیں مجھے بتائیں آج عدالت کی بات مانی گئی ہے یا جی میں سمجھتی ہوں جیت آئین اور قانون کی ہونی چاہیے یہ جیت کی کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ میڈیا والوں کو کیا پرابلم ہے کہ جیت آدالت ہار گئی اور پارلیمنٹ ہار گئی اور وہ جیت کیا کوئی جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں این ارو بھی ہوا بنایا ہوا ہے آئین کے ہم سب پیرے دار ہیں آدالت بھی آئین کی پیرے دار ہیں اور پارلیمنٹ بھی آئین کی پیرے دار ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں جب آدمی کیس کے لیے لڑنے جاتا ہے تو یہی کچھ آم آدمی کہتا ہے جی آپ جیتے ہیں یا ہارے اچھا ٹھیک ہے اور ہم اپنا ایک آئینی جد وقت ہے میں دوسرے مہمانوں سے بھی گفتگو کرلوں میں ان سے بار دوسرے بھی مہمان میرے پاس ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جیسے یاسین آزاد صاحب بہت ملکل میں سمجھتی ہوں ایک مچور بات کر رہے ہیں اور میں یہ آپ سے گزارش کرتے ہوں کہ آج جسنا راجہ پرویز اشرت صاحب نے کوٹ میں اپنا کیس اور حکومت کا کیس بیان کیا میں سمجھتی ہوں تاریخ میں اس کو سرار رہے ہیں یاسین آزاد صاحب بھی سرار رہے ہیں اپوزیشن کا موقف لے لے گا مہرین صاحبہ آپ کی بات آگئی دوسروں کی بھی بات سن لیتے ہیں مہین صاحبہ مجھے بریک بھی لینی ہے دوسرے مہمان بھی ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیں مہین صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ حوہ بنا دیا گیا میں آپ کو بس دوبارہ آتا ہوں دیکھیں نا اتنی دیر مہمان دوسرے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ بولنے کا موقع نہیں دیتے یہ کیوں حوہ بنایا گیا اتنا زیادہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں میری بہین نے جو باتیں کی ہیں اس میں خود ہی انہوں نے این ارو کو بہت ایک نیشنل ایمپورٹنس کے حوالے سے ایک ایسا لیجسلیشن قرار دیا کہ وہ ایسا لیجسلیشن کہ جس کو پیپلز پارٹی نے عدالت کے اندر آ کر اس کو دفاع کرنے کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی جورت ہی نہیں کی اور کہا کہ یہ ایک بلیک لاؤ ہے وی آر نو مور ڈیفینڈنگ اٹ اور آپ جس طرح چاہیں اس کو کر دیں اور اسی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورڈ نے کہا کہ اٹس ٹوٹلی وائیڈ لاؤ رائیٹ فرم ایبنشو اب وہ آئین وہ قانون وہ لیجسلیٹیو انسٹرومنٹ جس کو سپریم کورڈ نے رائیٹ فرم دی ڈی ون وائیڈ ایبنشو قرار دیا اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیشنل کنسنسس کا قانون تھا نمبر ون نمبر ٹو سپریم کورڈ نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وقت بھی دیا تھا کہ ہم تین واہ دیتے ہیں اگر یہ چاہیں تو اس لیجسلیشن کو پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر لے کر آئیں اور بل کی صورت میں اور اس کو ایک باقاعدہ لیجسلیٹ کریں تو اس وقت بھی یہ نہیں لے کر کے آئے اب اس کے بعد ان کو نظر آیا ہے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں یا کچھ ایسی وجوہات ہیں جو سپریم کورٹ کے درمیان یا دو اداروں کے درمیان ٹکرا ہو چاہتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی پرائیم منسٹر صاحب ان کے تھے پیپلز پارٹی کے تھے آج بھی پیپلز پارٹی کے پرائیم منسٹر ہیں وہ پرائیم منسٹر کہتے تھے کہ میں خط نہیں لکھوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتا اور آج کا پرائیم منسٹر جا ہے وہ یوٹرن لے رہے ہیں صدیشات کا اظہار ایک جڈ ساب نے کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تصادم ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا تصادم کے حوالے سے تو تصادم بھی خود اور صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اس کو فلاؤٹ کر کے ایک تصادم کی فضا پیدا کی گئی تھی میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تصادم کی فضا تھی یہ یک طرفہ تھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں تھی سپریم کورٹ نے تو ایک ججمنٹ دے دی لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں درمیانی راستہ بھی سپریم کورٹ نے دکھایا ہمیں درمیانی راستہ کہاں سے دکھایا جی درمیانی راستے کے بعد چھے راستے دکھایا ہیں سپریم کورٹ نے ان کو right from the day one حاصل سعید خوصہ صاحب کی جو judgment ہے ایک انٹیرم آرڈر ہے اس کے تحت چھے راستے ان کو دکھائے گئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو تم یہ نہیں کر سکتے تو then public will have to decide نہیں اب یہ چیزیں اب یہ دیکھیں یہ چھے راستے جو ہیں اب اگر ان کو درمیانی راستہ بہتر نظر آ رہے ہیں جس میں safety آ رہی ہے ان کو یہ میں تو نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ تو اظہر میں شمس ہوتے ہیں اس کے اندر تو کوئی I don't think کہ ان کے اندر کوئی ambiguity تھی اس کے اندر تو crystal clear یہ فیصلہ تھا کہ بھئی یہ judgment right from the day one ابنشو ہے وائیڈ ہے اور جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا وہیں پہ آگے چلے گا آپ کا خیال ہے کوئی درمیانی راستہ نہیں میری ننور جارجہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ درمیانی راستے کی بات اب آکے ہوئی ہے اس لیے معاملہ آگے بڑھا ہے یاسین آزاد صاحب آپ سے بھی سوال کروں گا کہ وزیر آزم کی اب جان چھوٹ گئی ہے اور وزیر قانون ہی اب پیش ہوتے رہیں گے اور کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی اور بہت سی تاریخیں ڈالیں گی کیا ہوگا اس بارے میں بات ہوگی اس پریک کے بعد قیمت جائیے پھر خوش آمدید یاسین آزاد صاحب یہ فرمائے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب وزیر آزم کی جان چھوٹ گئی ہے اب وزیر قانون ہی پیش ہوا کریں گے اور آپ اور تاریخیں ڈلتے دیکھ رہے ہیں کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں تاریخ پہ تاریخ لے گی حکومت کیونکہ نصیر بھٹا صاحب کو تو یہ خدشات ہیں دیکھیں جانتا ہے کہ وزیر آزم کی جان چھوٹنے کا در تعلق ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا وزیر آزم نے آپ نے کچھ پرابلم جو تھے وہ انہوں نے کوٹ کے سامنے ایکسپلین کیے چونکہ انہوں نے کہا کہ ریشیا کے جو اپرے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں کہ کئی اور ڈیفکلٹیز انہوں نے بتائی تو یہ ٹمپریری طور پر ان کو ایکزمٹ کیا جگہ کہ وہ کوٹ پہ نہیں آئیں گے مثال کے طور پر پچیس تاریخ کو اگر کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا خط جو ہے وہ کوٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اس صورت میں اگر دوبارہ اس کیس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو لا مالا کوٹ کسی بھی وقت اس بات کی ڈیریکشن دے سکتا ہے وزیراعظم کو کہ وہ فلان تاریخ کو کوٹ میں آ جائیں اور توہینیں ادارت تر نوٹس اپنی جگہ موجود ہے اب وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ ختم نہیں ہوا جبتہ کوئی فائنل آرڈر نہیں ہو جاتا تو میں یہ سمتا ہوں کہ ہمیں حکومی مفادات کے معاملات میں بڑی سنجیدی سے گوھر کرنا چاہیے پولیٹیکل ڈیفرنسز پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے ضروری ہیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے منشور کو لے کے چلتے ہیں اور ان کو اپنے عوام کے مطابق بات چیت کرنی پڑتی ہے میں بار کے پریزیڈنٹ کی عیسیت سے میں وہی بات کروں گا جو ملک اور حکوم کے مفاد میں ہوگی اور میں یہ سمتا ہوں کی طرح جا رہا ہے تو اس کو مارل سپورٹ دیں اور میں یہ سمتا ہوں کہ پرائم نیسٹرہ پاکستان نے اپن کورٹ میں جو کمنٹمنٹ کی ہے اس سے بیک اوٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے مطابق چونکہ جو کمنٹمنٹ انہوں نے کی وہ آرڈر کی شکل میں سامنے آ گیا اور وہ آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کا پروسیڈنگ کا ایک حصہ ہے لامالا جب وہ پروسیڈنگ کا ایک حصہ ہے وہ ارکارڈ کی چیزیں تو انہوں نے جو لامنسٹر کو ڈیریکشن دی ہے طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سی کو ڈیریکشن دی جاتی ہے لامنسٹر ہی ڈرافٹنگ کرتا ہے چونکہ لیگل جو کمپلیکشن ہے وہ لامنسٹر ہی سمجھ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فارق ناک صاحب نے جو کمینڈمنٹ کی ایز ای لامنسٹر اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر پچیس تاریخ تھا کہ یہ ڈرافٹ وہاں چلا جاتا ہے اس ڈرافٹ کو ڈسکس کیا جائے گا پہلے اور ڈسکس کرنے کے بعد یہ بات فائنل کی جائے گی کہ کیا اس لیٹر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اس ڈرافٹ کو ایکسیپٹ کر لیا جائے یا نہیں مثال کے طور پر پچیس تاریخ کو اس لیٹر کے کنٹینٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ نیرو کے جائجمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو وہ فردر ڈائریکشن بھی یہ دے سکتے ہیں کہ کوئی اس انداز میں صحیح کیا جائے لیٹر کو لیکن میں یہ سامتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ نہیں بنتا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا پھر کنٹینٹ پروسیڈنگ اپنی جگہ چلے گی وہ ختم نہیں ہو جائے گی لیکن ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ادارے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں اور کوئی راستہ نکار رہے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے پاکستانی قوم کے مفاد میں ہے اور ہم سب کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اداروں کو مارل سپورٹ دینی چاہیے کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں لوگ یہ سن سن کے تنگ آگے ہیں کہ نیرو کا جائجمنٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا کمال کی بات ہے کہ اس پاکستان کے اتنے دوسرے مسائل ہیں ان کی کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے احساس ایشوز ہیں ان پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں پاکستان کی تمام سیاسی جمعاتوں سے عمومن اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ حکومی مفادات کے جو ایشوز ہیں ان کے طرح بھی توجہ دیں اور بہتر یہی ہے کہ جو سٹیپ آج اٹھایا گیا ہے یاسین صاحب محرین صاحب کافی دیر سے فون لائن پر ہے محرین صاحب جس طرح یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی بہت سے مسائل ہیں ملک کے بڑے مسائل ہیں یہ پچیس تاریخ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے ایسا امید رکھیں ہم سب بات آگے تو نہیں جائے گی اور تاریخیں تو نہیں ڈلیں گی جی دیکھئے تاریخیں سپریم کورٹ اور ہائے کورٹ اور لور کورٹ میں صرف یہی کیس نہیں لگاوا پینڈنگ کیسز دیکھیں اور ان غریب پلینٹیفز کو اور ان کو دیکھیں جن کے ایک تاریخ لگتی ہے کہ سنا نہیں جاتا ٹائم نہیں ہوتا کورٹ کا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تاریخ نہیں پڑے گی ان کیس اگر تاریخ پڑھ گی تو کیا ہم ناؤس بلہک ہیں دیکھیں تاریخ پڑھتی تو گھبرانا نہیں چاہیے بات یہ ہے کہ ہمیں گلوجیکل لینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور یاسین آزاد صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے اور بہت سے معاملات ہیں دیکھیں جب جمہوریت آتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس چیز کی میں تو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے تمام فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور جب عامریت آتی ہے تو وہ عامریت والا جو ہے وہ اپنا آش سال یارہ سال پورے کرتا ہے اور آپ کو میں سمجھ کیوں یہی کیس ایک نظر آتا ہے آج اگر اس کا ایک لوجیکل اینڈ ہونے جا رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کس قسم کے خدشات ہیں اور اگر خدشات ہیں تو پھر خدشات ہوتے رہیں کیونکہ نیگٹیوٹی کو تو میں مطلب گزارشی کر سکتی ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے خدا رہا اچھی امید رکھنی چاہیے یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن تاریخ سے آپ مطمئن ہیں جو کچھ اب تک ہوا اس سے آپ کو خدشات دور ہونے چاہیے اور دوسرا این آروں کو اتنا کیوں میں نصیر بھٹا صاحب سے بلکل ٹھیک ہے تاریخ وہ بھی تھی جب ایک عامر کو تین سال وردی میں دے دیئے تھے میں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد آپ بھول گئے ہیں تاریخ وہ بھی تھی پھر وہ اپوزیشن کہتی ہے اس کو جانے کیوں دیا آج تک اس پر انظام ہے بینظیر بھٹو کے قتل کا اس کو آپ واپس لائیں ٹرائل کریں میں نصیر بھٹا صاحب سے بات کرلوں نصیر بھٹا صاحب یہ بتائیں آج ادلیہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ مصبت انداز میں آگے آ رہی ہے اور ایک بہت اچھی بات ہے اچھی امید سارے کر رہے ہیں ادارے ایوالو ہو رہے ہیں این ارو کو چھوڑیں پیچھے اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی اور مسئلہ بھی دیکھیں نصیر بھٹا صاحب سے بات کرلوں نصیر بھٹا صاحب کوئی اور مسائل بھی ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں این ارو کے سوائے چھوڑیں اسے اور بہت سی باتیں ہیں کیوں آپ اسی کو لیے بھرتے ہیں دیکھیں ان کو یہ غم ہے کہ ہماری حکومت ٹائم کیوں پورا کر رہی ہے مہرین آپ کو پتہ ہے کہ مہرین اگر کسی تیسری آپ ہمارے بھائی ہیں ویسے میں اگر کسی تیسری قوت کا کسی نے راستہ روکا ہے تو اس کا نام میاں نواز شریف ہے جس نے ہمیشہ اپنے اوپر سارا بوجھ لیے اس کو آپ بھی مانیں گے اس کو بھی مانیں گے اور ہمیشہ وہ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگئے ان کے سٹیٹمنٹس کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی چیز منڈلاتی ہوئی نظر آئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی تیسری قوت آتی ہے تو یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے باقی رہ گی کہ یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس کے اوپر آپ کو تو بلکہ جزبز نہیں ہونا چاہیے آپ کے اوپر جب اندر ایک کلیریٹی موجود ہے آپ صاف دل کے ساتھ عدالت میں آپ تشریف لائیں آج آپ نے آکے عدالت کا جو حکم ہے اس کو مانا ہے دل سے تسلیم کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خیر کی خبر ہے پاکستان کے لیے عوام کے لیے عداروں کے لیے یہ خیر کی خبر ہے اور دوسرا بلکہ یہ جو باتیں دو دو طرح کی ہو رہی ہیں اس سے خدشات تو آپ پیدا کریں ہم لوگ تو بلکہ ان خدشات کو رائٹ فرم دی ڈے ون نیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے خدشات جنم نہیں لینے چاہیے عداروں کے درمیان ایک جوڈیشری ایک عدارہ ہے اگزیگیٹیو ایک عدارہ ہے جوڈیشری ایک فیصلہ کرتی ہے اگزیگیٹیو کا کام ہے منوان اس عدارے کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور اس کو لوجیکل انڈ تک پہنچانا آج جب آپ لوجیکل انڈ کی بات کر رہے ہیں تو کاش یہ دھائی سال پہلے دھائی سال پہلے یہی لوجیکل انڈ آ جاتا تو بہت اچھی بات ہے آج اگر آ رہا ہے میں تو یہ بات کر رہا ہوں میں تو ایک وطور وکیل کے بات کر رہا ہوں ایک وکیل میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں تو تاریخ کے اوپر تو کوئی شاید اتراز نہیں ہوگا آپ ایک اور تاریخ لے لیں لیکن تواریخ کے اوپر ضرور اترازات اٹھیں گے کہ بار بار تاریخ اپ لیں گے تو پھر اترازات اٹھیں گے دیکھیں یاسین ازاد صاحب نے کتنے مصبت طریقے سے بات کی ہے آئی بینگ آ لائر آئی 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 بینگ آ لائر میں تو کہتا ہوں کہ بعض وکلا تو انگید دیکھیں وکلا کی اپنی ایک پریکٹس کا انداز ہوتا ہے بعض جگہ پہ تاریخ لینے کی ضرورت ہوتی ہے بعض جگہ پہ انیسیسری ارجنمنٹس ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اور صفحہ مثل پریسیڈنٹس موجود ہیں جس میں التوا کے حوالے سے بعض اوقات سٹرکچر پاس کیے گئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ تواریخ کے حوالے سے جب کوئی ریلیف لینے جاتا ہے کوئی کریمنل یا کوئی ایکیوزڈ یا کوئی سیول کیس میں بھی ہیون تو وہاں پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا آلہ عدریہ کا جو جج ہے اس کے اوپر ریمارکس دیتا ہے اس کے اوپر ریمارکس دیتا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ تواریخ کے حوالے سے یہ معاملہ تو درستہ اس دیکھیں یہ جو انجن تھا اس کی چابی کس کے ہاتھ میں تھی وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے انجن سٹارٹ کرنا تھا تو گاڑی آگے چلنی تھی آپ نے اس کے اندر اس کو بریک جیم بریک کیا ہوا تھا آپ آگے نہیں چلنا چاہتے تھے آج اگر آپ کا یہ نیت جو ہے الحمدللہ درست ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کی بات ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پروگرام ختم کرنے طرف جانا ہے اچھی بات ہے کہ اینڈ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی اچھی امید رکھ رہی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ بلکل اس طرح کا خط لکھ دیا جائے گا جس کا بان سیونٹی ایٹ پیرا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے عدالت بھی اسے مطمئن ہوگی پچیس تاریخ کو اب ایک خط جو ہے اس کا جو مندرجات ہیں وہ سامنے آئیں گے عدالت کے پھر دیکھتے ہیں عدالت مطمئن ہوتی ہے نہیں اور پھر آگے تاریخ کا معاملہ جائے وہ بھی آگے بڑھتا ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے میرے امید کرتے ہیں کہ واقعی یہ معاملہ بحل ہو جائے تاکہ ہم اور ایشوز بڈسکس کر سکیں جس طرح یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں مگر شکوک و شبات کیا کریں اس طرح ختم ہو نہیں پاتا ہے جب تک یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا نہیں ہے یاسین آزاد صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا مرسات نصیر بٹا صاحب اور مہرین راجہ صاحبہ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام دیکھیں ایک شکریہ دعوام یاد رکھیے گا اللہ حافظ